بھارتی وزیراعظم نندرہ موڈی کا رشیہ کا وزٹ کیا ہوا کہ ایک بار پھر ویسٹرن میڈیا تلواریں لے کر باہر نکل آیا یہ ہے آج کا میرا ولوگ کا موضوع اور میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ میرے پرسنل چینل تاہر گورا کو بھی سبسکرائب کیجئے آپ ایک لمبے سمے سے ہمارے یوٹیوب چینل پر بہت ہی ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو بیلنس پرسپیکٹیو سن رہے ہیں اس لیے آپ کی سپورٹ نہ صرف سبسکرائبشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے بلکہ آپ ہمارے یوٹیوب کے ویڈیوز کو لائکس بھی کیجئے ان پر کومنٹس بھی کیجئے اور آگے بھی شیئر کیجئے تو بات کر رہا تھا بھارتی وزیراعظم نرندرہ مودی جی کا دورہ رشیہ کیا ہوا کہ ویسٹن میڈیا ایک بار پھر تلواریں لے کر باہر نکل آیا اور سب سے پہلی تلوار یوکرین کے صدر زیلنسکی کی طرف سے سامنے آئی انہوں نے ایک ٹویٹ جھٹ سے دے ڈالی بغیر کسی بات کی حقیقت کو سمجھے اور اپنے درد کو آگے لاتے ہوئے انہوں نے اپنی huge disappointment کا ذکر کیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں ٹویٹ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں پہلے تو وہ یہ سٹوری سنا رہے ہیں کہ یکرین میں یعنی کل ہی 37 people were killed three of whom were children and 170 were injured including 13 children as a result of russia's brutal missile strike یہ ہے ولدی میر زیلنسکی کا ٹویٹ کا مطن پھر وہ آگے جا کے اپنے تیسرے پیرا میں لکھتے ہیں it is a huge disappointment and a devastating blow to peace efforts to see the leader of the world's largest democracy hug the world's most bloody criminal in moscow on such a day یہ ہے ولدی میر زیلنسکی کا غصہ ولدی میر پوتن پر ایک ہی طرح کی ان کے فرس نیم ہیں تھوڑے سپیلنگ میں ڈیفرنٹ لکھتے ہیں اور آج کل میں ان کی جو ٹائم لائن دیکھ رہا تھا ایکس کی ٹویٹر کی تو میری ہنسی چھوٹ پڑھی اب ولدی میر زیلنسکی کہہ رہے ہیں کہ صدیوں سے رشیانز ہمارے یعنی یکرینین پر ظلم کر رہے ہیں اور مجھے یاد ہے نائنٹین نائنٹیز کا زمانہ جب میں یکرین کئی بار گیا تو پتہ نہیں چلتا تھا یکرینین کون ہیں اور رشیانز کون ہیں ایک ہی طرح کے لوگ تھے اور شاید رشیہ کا نام بھی یکرین سے آیا ہوا ہے یکرین آج سے کوئی چالیس پچاس سال پہلے کوئی دیش ہی نہیں ہوتا تھا وہ سویل یونین کا حصہ ہوتا تھا اس سے پہلے یکرین رشیہ کا حصہ ہوتا تھا اور رشیہ ایٹسیلف جو ورڈ ہے کہا جاتا ہے کہ وہ یکرینیوں نے ایک طرح کا وہ رشیانز کی ایک ٹرائب تھی انہوں نے رکھا تھا مگر اب یہ نفرتیں اتنی آگے بڑھ گئی ہیں اور ویس نے خاص طور پر ان نفرتوں کو اتنی ہوا دی ہے کہ اب وہ صدیوں پرانے وہ قصے سامنے لا رہے ہیں جیسے پاکستانی کہتے ہیں کہ جی پاکستان تو نائنٹین فارٹی سیمن میں بنا نہیں تھا جب حضرت آدم آئے تھے تب سے ہی پاکستان تھا تو یہ ہے یکرین کا اب علمیاں میں مانتا ہوں کہ رشیہ نے جس طرح اٹیک کیا تھا یکرین پر وہ نہیں کرنا چاہیے تھا مگر اس کے بھی کئی کارن انفرچنیلی جس طرح یکرینین اور خاص طور پر زیلنسکی ویس کے پاپٹ بنے ہوئے ہیں اور جس طرح وہ رشیہ کے کوریڈور پر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ پھر افکورس رشیہ کے لیے بھی کوئی چوائس نہیں رہی تھی مگر انہوں نے بھی حملہ جو ہے بہت ضرور سے زیادہ کیا اینی ہو یہ تو ایک الگ بحث ہے اب ولادی میر زیلنسکی سے کوئی یہ پوچھے کہ جن بچوں کے مرنے کی آپ باتیں کر رہے ہیں دکھ کی بات ہے آپ کے یکرین کے بچے ہیں بچے کہیں کے بھی ہوں نہیں اس طرح ببسی کی حالت میں مرنے چاہیے عام شہری بھی نہیں مرنے چاہیے مگر میں نے کبھی ولادی میر زیلنسکی سے اسرائیل کے حملوں کے نتیجہ میں فلسطینی بچوں کے مرنے کی کوئی آہو پکار نہیں سنی اچھا جو ہمارے بھارتی آہ شہری ہیں ناغرک ہیں وہ بھی بہت جذباتی ہیں اسرائیل کے معاملے میں ایک سطح پہ تو بھارتی روس کے بہت ساتھی ہیں اور جو کچھ یکرین میں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یکرین ڈیزرو کرتا ہے وہ اس لیے بھارتی آواز نہیں اٹھاتے بھارتی یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کا فرض ہے کہ وہ فلسطینیوں کو مارے میں حماس کے شدید خلاف ہوں میں اسرائیل کا زبردست حامی ہوں مگر بھارتیوں کو بھی اپنا نیریٹیب بناتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ وہ کس بات پہ اتنے زیادہ زیلنسکی کے پورٹیسٹ کے خلاف ایک طرف ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف زیلنسکی کو یاد نہیں دلاتے کہ بھئی وہ جو بچے ہزاروں کی تدار میں فلسطین میں مر رہے ہیں تم اس پہ کیوں نہیں بولتے تم صرف اپنے معاملے میں ہی بولتے رہتے ہو کشمیر پہ جو ٹیررس اٹیک ہوتا ہے اس پہ کبھی زیلنسکی نے بات کی بلکہ یکرینینز نے آن ریکٹ کشمیر کے ایشو پہ پاکستان کو سپورٹ کیا ہوا ہے اب میں ذرا سی اس کمپلیکس بات پہ آتا ہوں میرے بھارتی بہن بھائی کہتے ہیں کہ بھئی ہم اسرائیل کا تو انکنڈیشنل ساتھ دیں گے اور یکرینینز کا انکنڈیشنل جو ہے وہ ہم کنڈیمنیشن کریں گے ہم ادھر روس کے ساتھ ہیں ادھر اسرائیل کے ساتھ ہیں مگر یاد کیجئے جس روس کے ساتھ بھارتی کھڑے ہیں وہ روس بھی فلسطینیوں کے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے میں یہاں پہ حماس نہیں کہہ رہا فلسطینی جو آہ ملیٹینٹس ان کی بات نہیں کرتا اور میں سمجھتا ہوں کہ عام فلسطینیوں کو بھی حماس والے ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں مگر میں یہاں پر پولٹیکل کانوٹیشن کی بات کر رہا ہوں ایک بریقی کی بات کر رہا ہوں جو اپنے بھارتی بہن بھائیوں کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ آپ بھی مغرب کو ویسٹن ورلڈ بھی اسرائیل کے ساتھ ہے چاہے ان کا سینٹر آہ لیفٹ ہو سینٹر رائٹ ہو سینٹریس تو بالکل اسرائیل کے ساتھ ہے اور ہونا بھی چاہیے اس میں کوئی بوری بات نہیں مگر بھارت کو تو اپنے نیریٹیو کے لیے یہ یاد دلانا چاہیے کہ ویسٹ اور یکرین جب بچوں کی بات کرتے ہیں یکرین میں تو ان کو ذرا فلسطینیوں کی بات بھی کر لینی چاہیے یہ ایک پولیٹیکل آہ نیریٹیو ہوتا ہے اس کو اپنائیں کیونکہ اسرائیل بھی مکمل طور پر بھارت کا ساتھ نہیں دیتا میں اور بھارتی مکمل طور پر اسرائیل کے ساتھ ہے میں بھی ان کے ساتھ ہوں مگر انفرچنیلی اسرائیل ہمارے ساتھ نہیں ہوتا تو کام از کام اتنی سمیداری کا بھارتی بہن بھائی آہ ضرور مظاہرہ کیا کریں کہ جب یکرینین اور ویسٹرن ورلڈ یکرین میں مسائل کو اجا کر کرتے ہیں یکرین میں ریشن بمباری کے نتیجہ میں مرنے والوں کے معاملات کو بہت بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں اور وہ حقیقت میں چلیے مان لیا پیش کرتے ہیں تو پھر جواباً ویس کو اور یکرین کو کہنا تو چاہیے کہ آپ کبھی وہاں پر بمبارٹمنٹ کے نتیجہ میں مرنے والوں کا ساتھ نہیں دیتے یہ ایک سٹیٹیجی ہوتی ہے یہاں پہ پرنسپلز کی بات نہیں ہے پرنسپلز سے زیادہ کبھی کبھی آپ کو سٹیٹیجی اپنانا پڑتی ہے کبھی اسرائیل نے سواستکہ کے ایشو پہ بھارت کا اندووں کا ساتھ نہیں دیا تو بھارت کو اسرائیل کو سمجھانا ہوگا بتانا ہوگا کہ یہ ہمارا سیکرڈ سیمبل ہے جو ہٹلر نے برتا تھا وہ یہ نہیں تھا لیکن ہم بھارتی بھی اتنے جذب آتی ہیں اتنے جذب آتی ہیں کہ ایک طرف روس کے ساتھ کھڑے ہیں دوسرے طرف اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمارا اپنا نیریٹیب لاسٹ ہو جاتا ہے چلیے تھوڑی سی بات میں نے لمبی کر دی اب میں اصل مدے کی طرف آتا ہوں جو مدہ پرائم نیسٹر نندرہ موڈی کا رشیا کا وزٹ کا مدہ ہے اس پہ جو بات جو ٹویٹ کی مسٹر زیلنسکی نے وہ تو میں نے پڑ دی اس پہ تھوڑی میں نے جانکاری بھی دے دی اب امریکہ کہاں پیچھے رہے گا اب امریکہ کہاں پیچھے ہٹے گا تو امریکہ نے بھی کہہ دیا کہ ہمارا بڑا concern ہے جو پرائم نیسٹر نندرہ موڈی اور بھارت کے تلقات رشیا کے ساتھ ہیں تو سن لیجیے میٹھیو میلر کیا کہتے ہیں تو میٹھیو میلر نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا یہ امریکہ کا ایک خاص نیریٹیو ہوتا ہے جی ہمارا concern ہے اب رشیا کے ساتھ امریکہ ہو یکرین ہو ویسٹرن ورلڈ ہو کس کس سے ملنے کو روکیں گے ابھی ایسی ایو کے سمٹ میں شنگائی کوپریشن آرگنیزیشن کا کذاکستان میں جلاستہ دس ملک بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ بھی صدر پوتن سب سے نمائیاں تھے وہ پاکستان کے پرائم نیسٹر آہ شباز شریف سے بھی ملے اور صدر پوتن نے وہاں پہ بہت اہم باتیں کی صدر پوتن چائنا بھی جاتے رہتے ہیں اور چائنیز پریزنڈ ان کے ہاں آتے رہتے ہیں صدر پوتن کا ایک ریڈ کارپٹ جو تھا کیا تھا سعودی عرب نے پھر یو اے ای نے اور سعودی عرب کے حوالے سے یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ سعودی عرب بہت نراز ہے جی سیون کی اس میٹنگ کے اس ڈسیئن سے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ رشیان ایسٹس پر جو انٹرسٹ آئے گا وہ یوکرین کو دے دیا جائے تو سعودی عرب نے ویسٹرن ورلڈ کو کہا تھا کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کا بھی پیسہ در کافی پڑا ہوا ہے جو آپ تیل کی جو سعودی عرب اور اوپیک کے ساتھ ویسٹرن ورلڈ تیل لیتا ہے تو وہ تیل کے حوالے سے ان کا بہت پیسہ در رکا رہتا ہے تو انہوں نے کہا اگر آپ نے ایسا کیا تو میں بھی وہ پیسے روک دوں گا تو پورے کا پورا افریقہ ساؤتھ گلوبل یہ سارے کے سارے رشیہ کے ساتھ بہت اچھے سمبن بنا کے بیٹھے ہوئے رشیہ برکس میں بیٹھا ہوا ہے جس میں ساؤتھ امریکہ کا بڑا ایمپورٹنٹ دیش برازیل بھی ہے افریقہ کے دیش بھی ہے چائنا بھی ہے انڈیا بھی ہے تو امریکہ کس کس جگہ پہ رشیہ کے ساتھ ہاتھ ملانے پہ لوگوں کو وارننگ دیتا پھرے گا اور سینکشنز کی باتیں کرتا پہ رہے گا دنیا بدل چکی ہے خود امریکہ کے سب سے ایمپورٹنٹ پریزیڈنشل جو کینڈیڈیٹ ہے مسٹر ٹرمپ وہ اپنے ہی دیش کی ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کو للکار رہے ہیں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جس طریقے سے آپ رشیہ کو ڈیل کر رہے ہیں خود امریکہ کے بہت بڑیہ بڑیہ انٹرلیکشلز سچ ایز جیفری سیکس جو بہت ہی بڑیہ انٹرلیکشل ہے اور بھی بہت سارا انٹرلیکشل وہ امریکہ کو الٹ کر رہے ہیں وارن کر رہے ہیں کہ یہ کیا طریقہ ہے کیا اس طرح چائنہ رشیہ انڈیا کو ڈیل کیا جاتا ہے اب اگر پرائم نیسٹر نینڈرہ موڈی گئے ہیں تو یہ بات ویس سمجھتا ہے مگر سمجھنے کے باوجود سمجھنا نہیں چاہتا کہ بھارت کے رشیہ کے ساتھ پرانے درینہ تعلقات ہیں صرف تعلقات ہی نہیں ہیں ملٹری کا جو آپس میں سٹیٹیجک ایلائنس ہے وہ پرانا ہے بھارت کا آج بھی جو ویپنری کا سٹرکچر ہے وہ رشیہ سے خریدا ہوا ہے تو اس کے لیے بھی بھارت کو ان کے ساتھ چلنا ہے دوستی بھی ہے رشیہ نے کبھی بھارت کے ساتھ برا بھی نہیں کیا تو اب پوری دنیا کیا یکرین اور ویس کے گردی گھومیں جو جیشنکر جی کہتے ہیں کہ ویس کا مسئلہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے اور پوری دنیا کے مسئلے ویس کے مسئلے نہیں ہوتے تو یہ ایک ریالیٹی ہے جو اب ویس کو سمجھنا ہوگی آپ اب سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس بات پہ وہ ہمارا پنجابی کا ایکسپریشن ہے ساڑھا چل رہا ہے ویسٹن میڈیا کو اور ویسٹ کے لوگوں کو کہ مودی جی مسادر پوتن سے گلے مل رہے ہیں اور ان کا سواگت بہت قریب سے ہو رہا ہے اس لیے کہ دونوں دیشوں کے بہت اچھے تعلقات ہیں بھئی بھلے سے دنیا کی سب سے بڑی ڈیماؤکریسی ہے رشیہ میں اس طرح کی ڈیماؤکریسی نہیں ہے رشیہ کا اپنا سسٹم ہے مگر کب تک اس سامپ کی لکیر کو پیٹتے رہیں گے تمام سینکشنز ویسٹن ورلڈ نے رشیہ کے اوپر لگا کے دیکھ لی رشیہ کی ایکنومک گروہ ٹونٹی ٹونٹی تھری کی تمام ویسٹن ملکوں سے زیادہ ہے اور رشیہ کے تعلقات پوری دنیا سے ہیں اب اگر ویسٹن ورلڈ ان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنا چاہتے تو ان کی مرضی ہے یہ الگ بات ہے کہ یورپین یونین کے جو اس وقت کے انٹیرم ریوالوینگ پریزیڈنٹ ہیں جو ہیڈ ہیں جو ان فیکٹ ہنگری کے ہیڈ آف دا لیڈر ہیں وہ ابھی گئے ہوئے تھے رشیہ ان سے ملنے اچھا وہ اگر ملنے جائیں تو ٹھیک ہے ولادی میر پوتن سے اگر پرائیم نیسٹر موڈی ملنے جائیں تو ویسٹ کو ساڑا ہو جاتا ہے تو کیا کیا جائے اس مائنڈ سیٹ کا اس سارے کے سارے حالات و واقعات کا اب دیکھئے پرائیم نیسٹر موڈی کی شخصیت کو دیکھئی ہے جن کے خلاف زیلنسکی اتنی شرمناک ٹویٹ کر رہا ہے اور زیلنسکی کا فورم منیسٹر کیا کچھ بھارت کے خلاف نہیں اس نے کہا تھا ماضی میں اور پھر خود ہی بھارت پہنچ گیا میں مانتا ہوں کہ وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اپنے انٹرسٹ کے لیے بات کرتے ہیں تو صرف آپ کا ہی یعنی یکرین کا انٹرسٹ ہی دنیا میں میٹر کرتا ہے انڈینز کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے وہی انڈیا کا انٹرسٹ جوڑا ہوا ہے رشیا کے ساتھ اب رشیا کی پارٹنرشپ چائنا کے ساتھ بہت بڑھ رہی ہے تو اف کورس انڈیا نے بیلنسنگ ایکٹ کو کرنا ہے چائنا کو بھی نیوٹلائز کرنا ہے رشیا کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو آگے مینٹین رکھنا ہے اور ویس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنا ہے اب پرائم منسٹر انڈینڈرہ موڈی نے کچھ سال پہلے غالبین جی ٹوئنٹی کا ہی کچھ سمیٹ تھا تب کہا تھا صدر پوتن سے کہ جنابے صدر یہ جنگ کا زمانہ نہیں ہے یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ تھی اس وقت صدر بائیڈن سے لے کے سب ہی نے چھلانگیں لگائیں تھی کہ بڑی کمال کی بات کی ہے اب جب زلنسکی اتنی زیادہ کنڈیمنیشن کر رہے ہیں پرائم منسٹر موڈی کی پرائم منسٹر موڈی نے تو اس سے اگلے دن صدر پوتن کے ساتھ بہت چید کرتے ہوئے وہ بات پھر سے دھورا دی میں چاہوں گا کہ پرائم منسٹر نینڈرہ موڈی جی کا وہ ویڈیو کلپ دیکھ لیجئے کل شام ہم نے قریب چار پانچ گھنٹے تک ساتھ رہے ہم نے ایک بشوف پر ہم نے باتیں کی اور مجھے خوشی ہوئی کہ یکرین کے بشوف میں ہم دونوں اپنے اپنے بیچار کھلے منسے بشتار سے ہم اس کی چرتہ کر پائیں اور بڑے آدھر کے ساتھ ایک دوسرے کے بیچاروں کو ہم نے سننے سمجھنے کا پریاس گیا ایک سنن سے ایک مطر کے ناتے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہماری بھاوی پیڑی کے اجول کھوش کے لیے شانتی سربادھیک حوشک ہے لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یودھے کے مدان میں سمادھان سمبو نہیں ہوتے بم بندوب اور بولیوں کے بیچ سمادھان اور شانتی بات آئے سفل نہیں ہوتی ہے اور ہم نے بھارتہ کے مادھم سے ہی شانتی کے راستے اپنانے ہوئے اور شانتی کی بحالی میں بھارت ہر سمبو سہیوکنگلے تیار ہے اور آپ کا بھی سانکول ویچار سن کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں ابھی آپ کو بھی آسوستہ کرتا ہوں اور بیشت و سمجھائی کو بھی آسوستہ کرتا ہوں کہ بھارت شانتی کے پکش میں ہیں اور شانتی کے لیے میرے مطرر حسدی پوتین کی کل باتوں کو سن کر کے میرے من میں ایک آشہ پیدا کی ہے اب آپ نے پرائیم نیسٹر نندرہ موڈی کی صرف دیر منٹ کی بات سنی انہوں نے بغیر کسی ٹیلی پرامٹر کے کتنے واضح شبدوں میں صدر پوتن سے شانتی کی بات کیا اور کہا ہے کہ شانتی کتنی امپورٹنٹ ہے اور اس میں یعنی ان دیر منٹ میں پرائیم نیسٹر نندرہ موڈی نے کیا کیا بات نہیں کی طریقہ ان کا بات کہنے کا ڈھنگ اور ان بیٹرین دا لائنس انہوں نے ساری ریالٹیز بیان کی انہوں نے کہا کہ صدر پوتن آپ میرے بہت اچھے دوست ہیں ایک اچھے دوست ہونے کے ناتے میں آپ سے یہ بات بلا تقلفی سے کہہ سکتا ہوں پھر انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بمب بندوق کی بات ہوتی ہے یا اس کا محول ہوتا ہے تو اس میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے پیس کو لانا لیکن پھر بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس پیس کی بات ہو پھر انہوں نے کہا کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ مصوم بچے مر رہے ہیں تو مجھے دکھ ہوتا ہے میری خواہش ہوتی ہے کہ آپ سے بات ہو پھر انہوں نے یوکرین کا نام دیا اور اس یوکرین کی وقالت کی پرائم نیسٹر نندرہ مودی نے صدر پوتن کے سامنے بیٹھ کے جس یوکرین کے صدر موکری کر رہے ہیں پرائم نیسٹر نندرہ مودی کی تو کیا اس یوکرین کے صدر کو کوئی تمیز ہے کہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی کس طرح چلتی ہے یہ صرف اپنی میں 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 کے چکر میں رہے گا آدھا یوکرین برباد کروا دیا ہے تو کیا آدھا مزید برباد کروائے گا صدر ٹرمپ جب اس کو کہتے ہیں کہ میری بات سنو ابھی وہ دوبارہ سے ریالیکٹ نہیں ہوئے اگر ہو گئے فرض کیجئے جس کا امکان ففٹی ففٹی ہے اگر ہو گئے تو شاید یہ ان کی بات سن لے گا لیکن پرائم نیسٹر نندرہ مودی کی بہت ہی بھلی لینگویج کو اور ریسپیکٹ فل لینگویج کو یہ شخص نہیں سمجھ سکتا تو اس کا مطب یہ ہے کہ بس صرف یہ اپنے مسائل میں گھرا ہوا ہے وہ واقعی گھرا ہوا ہے I can understand مگر he must understand international diplomacy he must understand the norms of international diplomacy مگر اس کو بات ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ پرائم نیسٹر نندرہ مودی وہاں پہ کوئی یوکرین کے ambassador بن کے تو نہیں گئے وہ تو اپنے دیش کے interest کے لیے گئے ہیں اپنے دیش کے interest کے بیچ میں وہ یوکرین کا مقدمہ بھی پیش کر رہے ہیں تو اس کو شکر گزار ہونے چاہیے کہ پرائم نیسٹر نندرہ مودی اور بھارت رشیا کے اور صدر پوتن کے بہت قریب ہیں اور اس کے باوجود وہ اپنا سمیں یوکرین پہ بھی دے رہے ہیں تو اس بات کا احساس نہ تو زبالادی میر ویلنسکی کو ہو سکتا ہے اور نہ شاید ویسٹن ورلڈ کو ہو سکتا ہے مگر میں دعب دیتا ہوں ولادی میر پوتن کو کہ وہ بات تحمل سے سن رہے ہیں شاید وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ مسائل حال ہوں ان کے لیے بھی اس جنگ سے نکلنے کی لیے کوئی exit strategy چاہیے یہی بات ویسٹن ورلڈ کے پرامیننڈ لیڈرز سچ اس ٹرمپ کر رہے ہیں اور بھی لوگ کر رہے ہیں مگر یہ جو ایک ایکو سسٹم بنا ہوا ہے گلوبلسٹ لیڈرز کا کہ بھئی ہم نے یوکرین کو اوپر آسمان تک پہنچانا ہے اور رشیہ کو زمین میں گار دینا ہے بھئی رشیہ دنیا کا سب سے بڑا دیش ہے اپنے ایریا کے اعتبار سے اپنے ریسورسز کے اعتبار سے اب کیا کر لیں گے رشیہ کو اب توڑ دیں گے اولادی میر پوتن کو مروا دیں گے تو بھی رشیہ رشیہ ہی رہے گا بہرحال یہ ایک ایسی افسوسناک حقیقت ہے کہ اس وقت جب نیٹو کے لوگ واشنگٹن میں کٹھے ہوئے ہوئے ہیں تو وہاں پر بھی وہ بات کریں گے پرامیسٹن ان رمودی کے وزٹ کے حوالے سے تھوڑی سی ٹپنی کریں گے لیکن یہ نہیں سوچیں گے کہ ان کے نیٹو کا اپنا سب سے امپورٹنٹ دیش ترکی جو غالبا نیٹو کا دوسرا بڑا کانٹیبیوٹر ہے آفٹر یو ایس ترکی کی اتنی اچھی دوستی مسٹر پوتن کے ساتھ اور رشیہ کے ساتھ ہے اس کو کبھی نیٹو سے نکالنے کی بات نہیں کرتے لیکن بھارت کا اگر کوئی ٹیلی فونک رابطہ بھی ہو جائے تو ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو افسوس کی بات ہے یہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں آخر میں ولاگ کو کنکلوٹ کرتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ یہ جو کلونیل مائنڈ سیٹ ہے ویسٹرن ورلڈ کا یہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا اور بھارت جیسے جیسے اور آگے ترقی کرے گا اپنے آپ کو اور اسرٹ کرے گا ویسٹرن ورلڈ لیکچر دینے سے باز نہیں آئے گی یہ ان کی پرانی عادت ہے یہ ان کا کلونیل مائنڈ سیٹ ہے اور بھارت جیسے جیسے ترقی کرے گا وہ ان کو شٹ اپ کھول دیتا رہے گا ان کے جو ڈبل سٹینڈرز ہیں ان کو نیچے لاتا رہے گا ویسٹرن ورلڈ کے ڈبل سٹینڈرز کے علاوہ یہاں کی جو دنیا ہے جس میں میں خود بھی رہتا ہوں وہ بڑی خوبصورت دنیا ہے وہ مجھے پسند ہے میں ویسٹرن ورلڈ کے ڈبل سٹینڈرز کو ویسٹرن ورلڈ کا شہری ہونے کے ناتے پیٹسائز کر سکتا ہوں اور کرتا رہوں گا کیونکہ میری جو خوبصورت ویسٹرن ورلڈ ہے وہ اور خوبصورت بنے اور ان کے ڈبل سٹینڈرز کم سے کم ہوں اور میری یہ اچھا ہے کہ یہ ختم ہو جائیں موسیقی